ڈالر کی قیمت میں دو روپے پندرہ پیسے کی کمی انٹر بینک میں ڈالر دو سو انیس روپے پچھتر پیسے پر فروخت ہو رہا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں تین روپے تک کمی ہو گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو انتیس روپے تک پریڈ ہو رہا ہے ڈالر کے اتار چڑھاؤ بارے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زاہد آبے سے جی ظاہر بتائے گا ڈالر قیمت میں کمی ہوئی ہے آئی ایم ایف سے جو معاملہ تیہ پائے ہیں یہ وجہ بنی ہے جی بالکل گزرشتہ روز جو ایک مصبت خبر آئی جس کے تحت آئی ایم ایف سے پاکستان کی جو ڈیل ہے وہ ختمی طور پر تیہ پا چکی ہے اور بورڈ نے اس کی منظوری دے دیئی ہے جس کے بعد پاکستان کو ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر کا قرض کی قیسٹ آئندہ چند روز میں مل جائے گی جس کے بعد مارکٹ میں آج مصبت اور جان دیکھا گیا اور گزرشتہ چھ روز سے ڈالر کی قدر میں جب سلسل اور غانہ کی بنیاد پر ایک رپیسے بھی زیادہ اضافہ ہو رہا تھا اس کے آج ریورٹ صورتحال مارکٹ میں دیکھی گئی اس سے تک بینکاری اوقات کے دوران دو رپے پندرہ پیسے کی ڈالر کی قدر میں کمی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انٹرپینک ڈالر ریٹ دو سو انیس رپے پچھتر پیسے تک ٹریڈ ہو رہا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں بھی کافی زیادہ تیزی دیکھی جاری تھی گزرشتہ دینوں جس کی وجہ سے اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو انتیس رپے تک ٹریڈ ہو رہا تھا تاہم آج اوپن مارکٹ میں بھی تین رپے تک کمی دیکھی گی جس کے بعد دو سو انتیس رپے تک ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے مارکٹ ذراعہ کے مطابق یہ ایک انتہائی اہم عمل تھا جس کی وجہ سے مارکٹ میں انتظار کیا جارہا تھا مارکٹ بھی واضح پوزیشن نہیں لے رہی تھی لیکن اب تو کوئی جاری ہے گرپے یہ قدر کو کچھ استحقام ملے گا اس میں مقصد کمی ہو رہی تھی اس میں کچھ چھہراؤ دیکھا جائے گا جس کی وجہ سے نہ صرف درامدی ایشیاں کی جو قیمتوں میں اضافہ دیکھا جارہا تھا اس میں کسی اتاک چھہراؤ آ سکے گا بلکہ دیگر اشاریے بھی بہتر ہو سکیں گے شکریہ زاہد